اسلام علیکم دعاسترین میں ہوں حرف فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف مکران مندھ بینک ڈکیتی کے دو ملزمان گریفتار کر لیے گئے بینک کا سیکیورٹی گارڈ بھی ڈکیتی میں ملوث پایا گیا گریفتار ملزمان سے تفتیش کے دوران اہم انکشافات سامنے آ گئے ایس ایس پی کیچ محمد پلوچ نے پریس کانفرنس کے دوران ڈکیتی سے مطالق مزید انکشافات سامنے لاتے ہوئے بتایا تو ایک انسیڈنٹ 23 اگست کو ہوا تھا مندھ بینک میں جس میں ایک کروڑ 34 لاکھ روپے وہاں سے بندیں انٹر ہوئے آمڈ پرسنیل تھے اسلے کے زور پہ آئے اور پیسے لے کے وہاں سے روانہ ہوئے اس پہ پولیس نے اپنی کاروائے کی اور بہت سارے اپنے باقی اداروں کے ساتھ تعاون کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب ہم نے سلسلے کو آگے چلایا اور اپنی تفتیش آگے بڑھائی تو الحمدللہ ہمیں ان بندوں کے نام اور وہ گروپ انعرط ہوا جس میں سے ہم نے دو بندے گرفتار کر لئے ہیں جس میں سے جو گرفتار شدہ لوگ ہیں ان میں سے ایک لڑکے کا نام جان محمد ہے جو مند کا ریائشی ہے اور دوسرا ہے نایم جو بینک میں سیکیورٹی گارڈ تھا ان سے پیسے بھی ریکور ہوئے ہیں ٹوٹل تین لاکھ روپے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو پانچ بندوں کا گروپ تاجروں نے یہ کاروائی کی وہ سارے کے سارے ان کے ڈیٹیلز ان کے پرٹیکلرز ہمارے سامنے آئے ہیں اور ان کے اوپر بھی گرفتاریوں کے لئے مزید چھاپے جو ہے اس وقت بھی جاری ہیں یہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو اہم بات آئی ہے اور پیشرفت ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ جو لڑکے ہیں یہ بی ایل ایف سے ان کا تعلق ہے جو بلوستان لیبریشن فرنٹ اس کے یہ ایکٹیو میمبرز ہیں جس میں خاص طور پر جو مین جو بندے بینک میں انٹر ہوئے تھے ایک کا نام امیر بکش اس کا نام ہے عرف ملا فراز دوسرے کا نام ہے عمر عرف کماش تو آپ کو یہ بھی ہم انشاءاللہ یقندہ نہیں کراتے ہیں کہ تربت مند اور اورال کیچ ڈسٹرک کے امن کے لئے مزید کوششیں جاری ہوں گی تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کے واقعات رنما نہ ہو اصل میں یہ ٹوٹل تھے پانچ لوگ جس میں سے دو بندے بینک کے اندر انٹر ہوئے ہیں ایک سیکیورٹی گار تھا اور دو بندے باہر کھڑے تھے جو ہم کہتا ہے راچاری کر رہے تھے انہوں نے یہ بینک انسیڈنٹ کے علاوہ پہلے بھی کچھ انسیڈنٹ میں کیے ہیں دہشتگردی کے جس میں یہ لڑکا جان محمد ہے اس کا ساتھی عمر جو راچاری تھا یہ پہلے بھی دہشتگردی کے واقعات میں راچاری اور راشن پروائیڈ کرتے تھے خاص طور پر شیراز جاتے تھے اور پہاڑوں میں جا کے امیر بکش اور یہ جو عمر عرف کماش ہے ان کا راشن پکنک کے بہانے سے یہ تقریب آٹھ سے دس بار ان کو راشن بھی سبلائی کر چکے ہیں اس وقت جو ہمیں تفتیش میں چیز سامنے آئی ہے جو اس کا اپنا بھی ورزن تھا وہ یہ تھا کہ وہ بوکل ہارٹ کا ایک شکار ہو گیا تھا ٹھیک اور وہاں پہ ان کا یہ تھا کہ ہمیں لگا کہ اسلاح بردار لوگ ہیں کہیں کسی تنظیم کے لوگ ہیں تو ایک وہ گبرا گئے تو ان کے اوپر جو بھی کاروائی ہے جو ان کی متعلقہ جو سیکیوٹی کمپنی ہے ایس او ایس ان کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں وہ اپنی کاروائی اس پہ اپنے سیکیوٹی کمپنی سے ہماری اسٹرٹیج یہ ہے کہ ہم بہت سارے اپنے جتنے بھی لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک ٹیم ورک کے تحرے جا کے اس چیز کو اور اپرینشن کی طرف جائیں ریکوری کی طرف جائیں پیسوں کی مزید اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں آج کی پریس کانفرنس کا بھی مقصد یہ ہی تھا کہ سب کو یہ سلسلہ پتا چلے اور ساتھ ہی وہاں کی مند کے عوام کو بھی پ کہ ارگنیزیشن کی طرف سے اگر بینک ڈکیتی ہے انہیں شروع ہوگئیں اور کوئی اس طرح سلسلے شروع ہوگئے تو یہاں کے امن کو بہت زیادہ خطرہ لاکھ ہوگا اس میں جو مین لڑکے ہیں جو امیر بکش اور عمر ہیں ان کی جب اپرینشن ہوگی تو تب یہ چیز سامنے آئے گی لیکن ہمارے پاس جو ابھی انفرمیشن ہے کہ آگے جو ان کا کمانڈر ہے وہ ہے ادھر کمانڈر گل جان عرف عزیز عرف جو ہے دوستین مری وہ اصل میں ان دونوں لڑکوں کو مزید رابطے میں ان سے رابطے میں تو جو ہفی تک جو لیڈ ہماری آئی ہے وہ امیر بکش تک آکے سلسلہ چلا ہے تو وہ جب ان کی اپرینشن ہوگی تو مزید چیز اس میں کلیر ہوگی کیونکہ یہ لڑکے جو تھے یہ اس لیول تک ایکٹیو تھے کہ یہ راچاری کرتے یہ جا کے راشن کو آئیڈ کرتے اور یہ مزید علاقے کی انفرمیشن ان کو دیتے ہیں اور یہاں تک ایف سی کی مومنٹ کا بتانا کوئی اس سلسلہ من کی انوارمنٹ کی جو سلسلہ ہوا ہے کاروائی کا اس پورے پروسس میں الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں علاقے کے لوگوں کی بڑی تاؤن ملی بڑا ہیلپ پہ ملائے جس میں ہمیں کئی علاقے کے جو انفرمیشن یا کسی کو ایڈنٹفائی کرنا یا ماں پر کوئی نام آ جاتا تھا تو الحمدللہ علاقے کے لوگ بیچ آ رہے ہیں مند کے لوگ کے اس طرح کی انسیڈنٹ اس طرح کی واقعات نہ ہو جس میں عام عوام کا پیسہ یا عام عوام کا نقصان ہو موسیقی